فرقان الحمید ایب ایسا کا رب کا مقاما محمودا آمند باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم روح رہیم ونخنو علا ذالکہ لمن الشاہدین وشاکلین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مُرْشَدِي یَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا جَدِّلْ حَسَنِ وَالْحُسَئِينَ رَبِّ لَمْ يَزِلِّ عَمْدُ السَّنَاءُ لَا تَعْدَا دُرُدُ السَّلَامُ بَبَارْقَاهِ خَتْمِ رَسُولَ مولاِ کُل تاجدارِ انبیاء احمدِ مُجْتَبَى شافیِ روزِ جزا وجہِ تخلیقِ کائنات قریمہ قائد وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجدی خوبصورت معفل جو کہ عزیز القدر غلام اپاس اور استِ رفاقہ نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خوبصورت اور بے مثل و بے مثال عنوان دنال انعقاد کی تھی اللہ تعین تھاڑی میری سب دی حاضرین اپنی بارگاہ وے شرف قبولیت قطاع فرما مرد اور مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے میلاد نبی دی نسبتہ لِ ذکر کا صدقہ دارین ویج عزتان دنال سر فراز فرما دیں اساں ایسا رہاں لج پال لفظ ہونے آئیں تے پنجابی دے شاعر بھی آتے ہیں ناکہ لج پال پریتانو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں زین جو گل اور اپنوں اس دا عرض بیش کرانگا لیکن دنیا دے رشتے جتنے میں نباونہ لے ہومن چاہے ماں ہوئے چاہے باپ ہوئے چاہے بھائی ہوئے ہک جگہ تے جا کے ہر رشتہ ای جواب تے ای سوال کر دے کہ لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار نہاں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے یعنی ہر رشتہ ہر تعلق ہر جانا نالا ایک وقت تو بعد اج نبی ہے لیکن مدینے دے تاجدار دا تعلق ہوئے کہ سونا جتے نار رشتہ بنا لوے اس جہان میں یو دی راکھی کر دن قبر اشر دے مقام بجوئی یو دی راکھی فرما دے مڑ گئے اور یقینا میں آکھان تے اس جو شک نہیں ہوئے گا کہ اس جہان وچ بھی وہ اس غلام دے ہر معاملے وچ اور ہر مشکل چے دستگیری کر دیں اور جس جہان وچ کوئی بھی کام نہیں ہوں تھا اوٹھے بھی آمنا دا لال کرم فرما دیں دے پہلی بنیاد اور پہلی ارز جو آپ کے میں ارز کرنی ہیں چیدہ جی مختصر جی ہوں ارزاں پیش کر دیں ہوں علامہ زائد صاحب آپ پہ تھی ہوں ذرا تشریف لے کیا ہوں کہ درود پاک پڑھ لے سوالسلاتو والسلام والکہ آرسی کے لیے آرسول اللہ میں سنگیاں کے جو انتجا اور ارز کرنا چاہ رہے ہیں جنابتی توجہ دیں آل آج لبے لباب اور میری گفتگو جو ناگچیز ارز کرنا چاہ رہے ہیں او اے کہ سارا جہان سنگ چھڑ دیں دے کبردہ سنگ بھی جی میں سونا نہیں بھاندہ ہے اینج کوئی نہیں بھاندہ تے ہشر دا سنگ ویجی میں آمنہ دا لال نہیں بھاندہ ہے اینج کوئی نہیں بھاندہ ہر دا ویواستے دلیل دا ہونا ضروری ہے دلیل تو بنا گل کوئی نہیں تے جناب دی توجہ ہوئے گی آکسو شاہ جی او کمیں دا سنگ ہے اونے نو اگر سوکھا کریے تے سارے سنگی اگر اسنو توجہ نہ سنوگے اے چار پائی ایک پائی ہے اے چار پائی دانا پتہ لگ گیا ہے اے او چار پائی ہے جڑی سنگا نو بنانا لینے سنگا نو مکانا لینے یعنی جس گر اے منجی جاوے جڑا اس منجی تے چی کے جاوے او پھر قبرستان جاندہ ہے تے قبرستان ویچ او دے بھرااوی سنگ چھڑ دن دن قبر ویچ لاکے او دی مااوی سنگ چھڑ دن دیئے کوئی ہے جڑا قبر ویچ نال گیا ہوئے او دے بیلی وی سنگ چھڑ دن دن او دے سجن وی سنگ چھڑ دن دن ہون گالتے کوئی اینج دی چاہی دیئے نا بجیڑا ایٹا کنیم ہوئے با قبر ویچ بھی نباوے تے گناہ گار نال حشر ویچ بھی نباوے او دے سنگا نو گالتے اینج دی چاہی دیئے نا بجیتھے کوئی بھی نہ جاوے او دے بھی آوے تے چھڑا آوے نا ڈوب دیا نو بچاوے تے جیتھے مااوی ہاتھ چھڑ دے وے او دے محمد انگلی پڑھ کے نو کرنا چلان دے پہیاں ہوانا انہی دی اگر میں بنیاد دسان دے میرا بھائی اور سنگی تشریف فرمان اس سنگ دی بنیاد میں ایک عدیث پاک تو جناب دے سامنے ارز کرانگا کہ سرکار دا ایک غلام میں ترے مصطفیٰ تے آیا ہے تے جی میں جناب کے گزارشن ہر چیز دی اس بندے نو انتظار ہوندے جن او دنال کو لینڈ دین ہوئے تعلق ہوئے یعنی ہر روزے تو لہور دے ٹائم گزر دین لیکن انہی سنگیاں نو نہیں پتا ہونا با کس ٹائم گزر دین تے جس لہور جانا ہے یا جاندہ ہے انہی یقینا پتا ہے کیونکہ او دے لہور علا راہ ہے جس پنڈی بڈیاں جانا ہے ان پنڈی بڈیاں لے راہ دا پتا ہے تے جس جدے جانا ہوئے راہ پچھے کرایا بھی جوڑ کے رکھ دے تے سرکار دا غلامہ دا مطس سات کہ یا رسول اللہ ایک قیامت دا دیارا جیڑ ہے ایک قدو اونے قیامت دا دین قدو برپا اونے تے ہون ایک وار بھی پچھے سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا اس دوبارہ پچھے یا رسول اللہ قیامت قدو اونی ہے سرکار نے دوبارہ چہرہ انور پھیر لیا اس نے تیسری واری سوال کی تا سرکار نے پھر جواب نہیں دیتا تے جناب دی توجہ اور میں سرکار دی لج پالی دا جو جملہ ارز کرنا چاہ رہے ہیں تین وارہ تو بعد نماز زہر دا وقت آگئے سرکار نے جنابی سیدنا صدیق کی اکبر نفر بولائے تے فرمایا کہ وہ سنگی نو بلا خانجیڑا قیامت قیامت پہ کردہ اس کو لو پچھا دے صحیح بے قیامت دے بارے ویج تیرا خیال کیے قیامت دے بارے ویج تیرا جوڑ جمع کیے قیامت دے بارے ویج تیرے کل عملان دے ڈھیک کتنے قیامت دے بارے ویج تیرے کل نمازان دے تعداد کتنی ہے کیونکہ اگر لاہور جانا ہوئے تے کرائی دی لوڑ اندی ہے قبر بچ جانا ہوئے تے سونے آن عملان دے ضرورت اندی ہے تے اے سوال کے کردہ کہ یا رسول اللہ کے شاکتوں اندی ہے قیامت سرکار نے سامنے غلام نو بایا تے ان جناب نے توجہ کرنی ہے سجے کھبے نہیں ویکھنا انشاء اللہ تعالی اٹھولے ٹپے میں نو کونی ہم دے دل تے میرا بھی کردہ ہے لیکن میرا گلائس کابل نہیں کہ میں اوپڑ سکا کہ میں ایسے کندر پڑ دا تو میں پیدوا بھی کردہ بھئی اللہ نات جو گا سانویں بنا چاہ اے سونا کامے نا سونے دینات پڑنا تے میں اتجاہ کردہ ہوں سنگی سارے توجہ نال سنسو دے اس کے سوال کی تا سرکار کو لو بھائی کہ دو ہونی ہے قیامت بولسو کہ آکیا کہ دو ہونی ہے قیامت ان قیامت متعلق ادا تعلق موت دے نال موت تو بالو ہی تے ساریں آوازتے ہونی ہے لیکن او دا مطلب ہے بس انیا نیزا بھی ہونی ہے مر قیامت بھی ہونی ہے تے جڑا بندہ پوچھے ادا مطلب ان کو تعلق ہے تے لاج پال نے کی فرمایا چہرے نو موڑ لیا ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھا تیسری دفعہ بھی چدناب توجہ کر سن ترہ دفعہ جدو چیرہ پھیر لیا غلام نے پتہ لگ گیا بس سونے دے مزاج پاک دے اندر ادھا جواب دینا ایس وقت مناسب نہیں دور ہو کے بے گئے تی دور ہو کے نا تی سرکار نے فرمایا صدیق اکبر جی یا رسول اللہ فرمایا انہوں گلا خان جدا قیامت قیامت پہ کردہا انہوں سامنے غلامیں تی اتے نبیان دا سلطانیں تی آپ نے فرمایا انہوں نے سوال کر کے یاد دیں وہ سکیامت تس ساتو کہ یا رسول اللہ ایک قیامت کا دو آنی ہے تی سرکار نے فرمایا ما احدت تلہا او قیامت منتظر تیرے قول ہے کہ ایک وجہ دا تو قیامت واسطے جمع کیتے ہیں جی دے صرف قیامت قیامت کرنے ہیں تی سمجھانا جناب انہوں لوڑی دے کیونکہ بزم چوانے ہیں تی سمجھ کے جانے ہیں انہوں نے سرکار نے کیا ما احدت تلہا اے دس کا تیرے قول قیامت دا جمع جوڑ کی ایک واری بول سو سرکار نے کیا کیا تیرے قول قیامت دا ایک واری فیر اکسو سرکار نے کیا فرمایا تیرے قول قیامت دا جمع جنر اجی میں اڑا سنگی ہے نا غلام اباسس ہے سرکار دا اے دیچپیرا پاپ نے دیو باہی سارے طائر نے جنہ جنہ میں عصہ پایا ہے اجناب آئے نا تشریف لے کے اطلاعت واسطے آئے نا بچہ نکابت واسطی آئے عزیز جڑے اینات واسطی آئے اجازہ مدنات واسطی آئے ہر کم بندی دا اپنا اپنا کم ہوند ہے سرکار نے پتہ گے فرمایا فرمایا کیامہ دے منتظر ماہ دتا لہا وہ تیرے کل ہے کی تو ان گلت توجہ کر سو دے ہوئی سرکار دا غلام آنا یقینا نبی دا نوکر آ جاندہ ہوئی اس گل نو آوے تھی جواب دینا بندہ کیے کیونکہ لج پال دی بارگاہ آئی تھڑکنا تے بندہ نانہ تے فرجی دیتے آمنہ دے لال دی نظر پہ جاوے تھڑکنا تے انج بھی نہ ہویا سرکار نے فرمایا ماہ دتا لہا او کے تیرے کل ہے جڑا کیامہ دا منتظریں تے ان جناب نے توجہ کرنی ہے سرکار دا سو ابیہ نمازی وی یقین ہے نا رسول اللہ دا سو ابیہ روزدار وی یقین ہے نا رسول اللہ دا غلام ہا قرآن دے تلاوت کرنالہ بھی یقین ہے نبی دا غلام ہا مجاہد بھی یقین ہے یعنی صفتنا ساریاں آنو دے کول نماز بھی آئی تے میں صدقے نا جا ماہ اس نماز دوں نمازی تے ہونجی بھی چنگا ہوندہ ہے تے اس نمازی دا کے مقام اسی دا جڑا دا اسی پچھے اس امام دے تے موڑی امام کوئی عام امام نہیں نبیان دا سلطان کے نماز مانو دا یعنی جڑا اور مندے دے امام دا تقاضہ ہے نا جنہاں میرے بھائی پیدن حضور سے علمت مگر نماز پڑھ لئیے اسی ریز کردیں ہم او چنگا ساڑے تو ہیں جس پیر شیال دے پچھے پڑھ لئیے اسی آدھے تو چنگا ہوئے تے جس پیر شیال دے پیر پٹھان دے پچھے پڑھ لئیے اسی آدھے تو چنگا ہوئے تے جس باب فرید مگر پڑھ لئیے اس تو چنگا ہوئے تو جس حضور غوث پاک مگر پڑھ لئیے اس تو چنگا ہوئے تو جس نے مولا عملی مگر پڑھ لئیے اس تو چنگا ہوئے تو جس محمد پچھے پڑھ لئیے او دینا مثل لب سک دیئے نہ کائنات و جو دی مثال لب سک دیئے میں سیڑے اتنی ونڈ کر چھڑا نا با ایڈیک وڈی او جماعت آئی ایڈیک وڈی او نماز آئی با ہر جادہ اگر توجہ کر سو بھائی زائد ہر جادہ نمازی ایڈیک وڈی نماز ہے اب سکھے کی منڈی ویچ نماز پڑھو ایتھے پڑھو یا نال علی بیچ پڑھو کئی چیزیں ساجیاں بھی ہیں جنہاں بھیچ اس نیت کر دی ہیں ایتھے نیت میں کہیں وقنیاں کہیں اس یادیاں نیت کیتے ہیں میں اس نماز دی نماز پڑھنی واسط اللہ تعالی دے آ لفظ سارے ہاں دا ساتھ جائے سنت تعبی رسول اللہ دیئے فرض واسط اللہ تعالی دے اگلہ پھر ایک جملہ آجاندہ جناب دی تو بجو نال میں جملہ بولنگا ہر امام بیچ فرق ہے ہر مقتدی بیچ فرق ہے اگوان دیں ہاں مو وال کعبہ شریف دے اللہ ہو مو وال کعبہ شریف دے اللہ ہو ایک ور یار بور سو دے اللہ دا نائے مو وال کعبہ شریف دے اللہ ہو سارے انجی نیت دیو نا تو سی بھی انجی نیت دیو تے میمی انجی نیت دا غلط ہے پھر سمجھنا لیے بھائی زائد آجاندہ مو وال کعبہ شریف دے اللہ ہو اکبر کہا باتے سامنے ہے کوئی نہ یا کہا ایڈی عزمت اللہ گھار ہے نا چھڑیے دیو نیت کر کے مو ایڈے کر چھڑیے فاصلہ آزار کروڑ میل دا بھی ہوئے اللہ دا جاتا تو ان نیت کرتا ہے مو وال کعبہ شریف دے ایڈا مطلب ہے تیرا مو وہ ہوئے جیڑا میرا گھار ہے جیڑا میرے گھارل تیرے مو کرنے دا اراد دا بھی ہو جاوے تو جتے بھی پڑے میں اللہ تیری نماز نو قبول کر دا میں تیری نماز نو گلو میں تیری نماز نو ان جناب نے توجہ کرنے گے دا مطلب امام سکھے کی دا ہوئے تیتا می کعبے دا تا بے امام لاہورا لا ہوئے تیتا می اسے کعبے دا تا بے دے مو کرنا لازمیں اے سرکار دا غلام اس امام دے مغر پہ نماز پڑھ دا ہے بس سارے جگنوں اللہ کعبے الکار چھڑیائے محمد ہوئے جدی اللہ کعبے ان میں کعبے چھڑیائے ہوئے گا فرما جائے یعنی آپ کے معرض کرنا چاہ رہے ہیں ان سرکار دا غلام ہیں انہا دی نماز بے شک ہو سکتا او بولو نماز بے شک ہو سکتا ہون دا مغلوی دا نماز اللہ مان کر لیں دے اس مقتدی اس سونے نبی دے جنہا دی نماز دا عالم ہے جنہا دی نماز دا اللہ نے درجائے بنایا ہے بجگ سارا کعبے الکار دے زہرہ دا بابا ہوئے کہ جدے مو کرے اللہ دے کی بلا کر چھڑ دا ہوئے گا فرما جائے او میرا رسول ہے میرے پیچھے نبی دے نماز ہے ما آدتا لہا ہون جناب او دی نماز آن جائے ہیں نماز آن کسے کول نہیں او دے روز آن جائے روزے کسے کول نہیں او سرکار دے صحابی کیونکہ سرکار دا جے صحابی ہے او دی زکاة جی زکاة کسے کول نہیں تو ان گالتے توجہ کریں جدوں اس نے نا آگ گڑی وے چسی اکثر ہونتے آگئے نا شاپر پہلو گڑی یوں دی آئے تے آج بھی سیانے بندے گڑ دی گال کر دیں کیونکہ شاپر جیٹا وڈا بھی ہوئے نا ادھ جیتنا سمان نہیں حمدہ جتنے جاتے آجے تو گڑ جہ در دیں آسیرِ علی جہ بنان یا سلیتے دی جہ بنان ادھ جراج سارا جاٹ دار لیں دیں تو تو دار کے گڑ جہ مار دیں تو دے کہیں منع موئی آ جاندہ ہے تاہاں بڈی گال کرنی ہوئے تے شاپر دی نے ایک کری دی گال گڑی علی کری دیئے تے گڑ دن کہیں گڑنا ماری دیئے حکم ماری دیئے پھر اشکامی ماری دیئے ہون توجہ جناب کرسو دے اس عملہ علی گرڈی سرکار دے سوامنے چاہ رکھی تے سرکار دے سامنے رکھے سرکار دے سوابی دے دلے وی دلیل آئی پہلی گڑ کھل لینا تے تھلیو نماز آگئیاں تے یہ سرکار دے مگر پڑیاں تے دل اللہ کیا انج کر نماز آمی سونیاں کیونکہ پڑھانا لاجے سونے اگے پیش کر چھٹکاں بسونیاں اس قیامت واسطے میرے کو نماز آلی تیاری ہے جی تو دل وی دلیل آئی نماز آلی تیاری ہے نال قرآن دی آئیت آگئی فویل للمسلین اللزین ہم من صلات ہم ساؤن اگیا جے ایمان چاکیتا نا تے سونے چاچے را پھیریا تے میریاں تے ساریاں زائی ہو بینیاں اگیا چھپ کر کے دھر چڑ کام بڑا وڈا سارے پر مانا لنائیں اگیا روزے کڑ کے بار بھی کھا اگیا کام بڑا سارے پر مانا لنائیں اگیا زکاة کڑ کے دے اسے کام بڑا سارے پر مانا لنائیں تے میں انہوں آسان کر کے سارے عاملانوں کڑ کے نا تے سرکار دا غلام دھر دے گئے تے رک کیوں توں پھر گاڑ مار دے گئے تے ہن اٹھ کے نا تے سرکار دیاں خدمہ وچھ ہاتھ رکھ گیا دیں لا شیعہ اللہ انہی احب اللہ ورسول او کماکال اور کچھ بھی نہیں کمایا ایک تیرا بوا چھڑیا نہیں اور کچھ کمایا نہیں تے لج پال کے نا دن میرے مصطفیٰ ہاتھ پا دیا تے فرمایا پھر گابردہ کیوں ہیں جی دیکھو میرا دامن آجاوے نا او کمزور نہیں ہوندہ فرمایا المرو مامن حبا انتما من آببتا فرمایا میرے نا پیار کرنا تیرا کام ہا تیرے گناہ ہوا دی گرڈی چانا میرا کام ہو جاوے گا فرمایا سرکار نے فرمایا المرو مامن حبا انتما من آببتا انہی نوا دین لج پالی لج پال کن واقعہ جاندہ ہے لج پال دا پہلا مان آئے ہوندہ ہے کہ لج پال لنے ہوندی یہ بل لج پال سنگیاں دے گاندالو نہیں وے دے بلکہ اپنے سونے سنگالو پہ بیک دیو بنگے لج پہلی دی پہلی صفت ہوندی یہ جنابی دیتا ہتی میں جملہ جو آیا ہے مقدسہ پڑھی آئی نا فرمایا رب کا مقام محمودہ سرکار نے جدو مقام محمود دگل کیتی نا اجے میں قبرال تی چیدہ چیدہ حشرال آپنو لے کے جاوانگا تی سوابہ نے ارز کیتی ات رو نہا للمتقین ارز کر دینے یا رسول اللہ مقام محمود اے آپنو اللہ نے متقین واسطی عطا فرمایا ہے کیونکہ سونیاں تیرہ مقام محمودے با نبیاں نیمی تیرے مقام دی ریس کرنی گے ولیاں نیمی سونیاں تیرے مقام دی ریس کرنی گے شہیدہ نیمی تیرے مقام دی ریس کرنی گے تی ساریاں نبیاں یڈیاں چاہ کے تیرے مقام محمودہ لوے کھڑے ہیں تی ساریاں اے سونیاں اے چنگیاں واسطے مقامے نمازیاں واسطے مقامے متقین واسطے مقامے تی ساکار نے فرمایا لَا وَلَا كِنَّهَ لِلْمُزْلِمِينَ وَلْخَتَّعِينَ فرمایا سون لاؤ میرا شان لج پالیے بچنگے سارے عملان دے سیرتے دور جاسن من دے سیرے محمد کرم دے نال پہ جان دے ہونے جا رہا 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 جو میں اگر کل پد کیا اپنے کولو لگا رہا رہا میرا بھائی تشریف فرمایا سنگی سارے تشریف فرما سرکار نے فرمایا میرے اس مقام دی جڑا مقام میں معمود ہے او دکی صفت ہے کہ چنگے سارے عملان دے سیرتے جان من کے من دے میں مصطفیٰ دے کرم نال پہ جان دے ہونے موجتے میرا یقین ہے بچنگے ہمیں عملان دے سیرتے نہیں جانا جس نے جنہ دال جانا ہے مصطفیٰ دی علامی دے سیرتے پہ جاندہ ہوئے گا او تشاریاں تو بٹی چنگی گال لیے ہون جناب بندہ محمد ہے اگر اس گال نو لگی ہے تو لمبی ہوئے سی تعلق سونے نال بنا لیا رشتہ سونے نال بنا لیا محبت رشتے نو قائم کر لیا ہون جدو بندہ دنیا تو ٹر گیا نا ہون توجہ جناب کرو گے توجہ جدو بندہ ٹر گیا اے دے بار اس گال لیے کو ما کیا جاندہ ہے باترے شنیاں بندہ دنیاں جدی ہونیاں نا او جنیاں دے مرنے تو بار او دے کام ہونیاں پہ یونیاں او نا نو آکیا پہلی گال کریے او نا کہ جدو بیمار ہون دے نا بیمار ہون دے تے لاکر ہون دے پہلی شہدی مال کم ہون دے یعنی جدو مال کم آیا ہون دے او دے جسم تے لگ دے وہ حلال ہوئے تیب ہوئے ہون دے علاج اگر اللہ نہ کرے سکھے کیے تے سکھے کی دے ہون دے پھر اگر او دے لوڑ دے لاور پہ بنجے دے لاور ہون دے رزقِ علال او دے بیماری تک کم ہون دے نا لو دے دو جی کام آڑی لیا لی شہدی ہون دے اولاد اولاد او دی تا بیاداری ویتو دے لگ دے کم ہون دے تے توجہ جناب کرنگے مال آیا بیماری تک کم اولاد آئی ہون سامن تک کم ہون جناب بندہ بچ نہ سکیا مال بھی یہ تے رہ گیا اولاد بھی یہ تے رہ گئی ہون تری جی شہر ہے کہ یہ جڑی ہو دے کم ہون نہیں ہے او ہون اولاد جڑی ہے او دا صدقہ کیتا ہویا یا ہی کمل وہ علید ہے پھر بعد چیز سالے سواب کرنا ہو دے رزق دینا یہ چپٹر علید ہے لیکن جو بندہ اینا چیز عرض کرنا چاہ رہے ہیں جناب دی توجہ دینا پہلا کام ہو کی ہو گیا او دا کمائے وہاں مال ہو گیا دو جیو دی کی ہو گیا نیک اولاد ہو گئی مال بھی یہ تے رہ گیا تے اولاد بھی یہ تے رہ گئی جال جناب انہوں میں اسے لج پالی علیہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ تسی بھی بڑا سو پہلی گل کی ہو گیا دا مال دے دوجہ کام ہو دا کی ہو گیا دی نیک اولاد مال ہو دے کم ممد ہے لیکن اس ٹائم تک کم ممد ہے جد تک کھان دے اس ٹائم تک کم ممد ہے جد تک بیمار ہو دی تے لگ دے پچھے مولاد دی مرضی یہ لامن تے مرضی نالامن تے مرضی لیک اولاد بھی ٹر گئی مال بھی یہ تے رہ گیا اولاد بھی یہ تے رہ گئی تے بندے نے پہلی کہا لمبے پینڈے تھے اببہ پہ جاندہ ہے لمبے پینڈے تھے چاچا پہ جاندہ ہے لمبے پینڈے تھے بھی را پہ جاندہ ہے جناب ایک کاری صاحب بندہ این چیز جملہ ہیں جو بولنا چاہ رہے ہیں پہ میں جاتے کہ آسنا سعودی عرب یا بارونج یہ جو ڈینگلینڈ پہ وین دین پیسے کول کتنے ہے میں آنا کولو پچھے پانچ ہزارے یا دہ ہزارے یا پنجہ ہزارے یا لکھے او جڑا میں انہوں نال لے کے پہ جاندہ اس میں رہت پہ دیا او سا کہا شاہ جی اب بار لگا جاؤ کرنسی یا لین کول انہوں وٹا لیو میں کہا وٹوا کے کیک کرنے پانچ پانچ ہزار آلے نوٹ لنو لکھ بھی میرے کول ہے او سا کہا شاہ جی تو سنجھانے سعودی عرب او تھے تھوڑا اے لاکھ کام کوئی نہیں ہونا میں کہا او تھے کے کام ہونے او سا کہا او تھے ریال کام ہونے تو میں کہا نوٹ بڑے بڑے او سا کہا پاکستان چھ پانچ ہزارہ لکھ کام ہوندھے تے سعودی عرب چھے ریال کام ہوندھے میں ریال وٹا لے دوبارہ میرا سفر ہوری ملک دا ہویا اونا کہا اے تھے ڈالر کام ہوندھے او تھے ڈالر وٹوال ہے تریجیور یوں نہ کہا تے پاؤنڈ کام ہوندھے پاؤنڈ وٹوال ہے ہونے اے تھے بندہ مڑھاٹ کے آگیا ہے تے جیڑا قبر چھے پہ جاندھے او تھے کولوی تے سوال کرنا چاہی دھے با قبر دے سب پہ جاندھے نال ریال لے جاندھے نال روپیے لے جاندھے نال ڈالر لے جاندھے تے مردہ بول کے واپس کیا دھے میں بھلے آریاں میں نو سمجھ آئیے با جہانتِ مال کا محمد ہے قبر ویچ محمدِ لاج پال کا محمد ہے پھر اوان کے فرمان میں اوتنا بگرد کرنا لاج پال کن واقعہ جاندھے لاج پال دا مانا کیوں گا سرکار دی یہ شان ہے لاج پال دی کی جنابہ کے جو جمرہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جو بندہ ہے جنا چیز درخواست پیش کرنا چاہ رہے ہیں ہون مال بھی اتھی رہ گیا جو دے گھر جمعہ لال بھی اتھے رہ گیا ہون دے زنانی بھی اتھے رہ گئی ہون جنابہ گر استبارے بھی سارے توجہوں نال علمات شریف فرمان سارے بندے صاحب علم ہو بندہ جو دے جان نکل دی یہ نا اسے لے حدیث پاک بھی چمدہ ہے جو دے گھر لے ہم نے نا تو دے پیر چھ بن دے پیر 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 پی جاندہ ہے میں جب آدھا مر گیاں حدیث پاک جو جو گھروں لے کے جنادہ پڑھیں دے انہوں پک ہو جاندہ ہے گیاں ماراں تے نال اپنے آپ نوادہ ہو ہو نہ پتر کام آیا نہ بیوی کام آئی نہ میرا فلان کام آیا ہون جو دو کبر تے پڑھ دے نا تے ویچے رکھیں دے تے پتر نوادہ ہے او پتر آ اینجے تے نا یا نہ کرنا میں تیرے جسے تے مٹی ناس لگن دیندہ میرے تے منا موئی پہ مٹی سٹ دے اپنی بیوی نوادہ ہے میں ت کپڑے پہ بنجاب دین کو جی خیال کر ہون توجہ کریں او مٹی سٹ دین او مڑ ساد مار کیا دے کوئی کام نہیں ہمدہ تے جے غلام ہوئے پھر ساد جدو زہرہ دے باپے نو مار دے اجے زبان چو گال نکل دی نہیں محمد کبر بے جے پہلو آ جاندے مصطفیٰ کبر بے چاہ جاندے پھر بندہ مومن گل کر دے بلاج پالی نانواد دین جتے سارے چھنگ چھڑ دین دین محمدو تھے وی کا ماجان دین اور جناب نو کر اس جملے نو آسان کر دا بنجا تے جناب گئے برد کر رہا ہے کہ لمبی جی باسے تے دا مطلب مالوی کام نہ آیا تے جمعوی لالوی کام نہ آئے ہن کبر دے وی جے کام آیا تے محمد عربی دا پیار کام آ گیا سیدھا اور سرکار دی وہ سنشانے لج پالی نو اگر میں بیان کر رہاں تے جملہ ہنج بن جاوے گا وہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحبان نا حافظہ پاتی انہاں دی ایک تقریر وی ج میں ایک جملہ سنگا دا اونا کیا اے ایک مائی نالوی کسہ ہویا کہ مائی جدو ماری ساتھ مار دی رہی او دہ ایک فطرت آئی جدو ہاں نیرہ پاندائی نا گھر وی پرانے ڈیویاں دا وقت دا جدو ڈیوہ باندو نا وہ سکڑات رکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار نو ساتھ مارنا پھر ڈیوہ بجھنا سرکار نو ساتھ مارنا وہ وقت گزردا گیا او دی موت آگئی پترانو ہی ساتھ ماریا دیانو ہی ساتھ ماریا کوئی کام نہ آیا کہ جدو کبر ویچ انو اتاریا گیا وہ رات نو دا بیٹا نیک بخت دہا انو ماں خواب چے ملی ہو سکے امم کی میندی گزرییا ہو سکے پترانو ساتھ بڑے مارے پر تسی کام نہیں آئے میں کبر ویچھ جا کے آمنہ دیلال نو ساتھ مارے آئے ہو سکے بڑیا کییا ہو سکے میں آواز بچے مکائی مصطفیٰ پہلو کرم واسطے تشریف لے گیا اور جناب اگر سوال کرم بندہ اے مومن دی قبر کی ہو گئی بند یہ ہو گئی بولو کہ یہ ہو گئی اے گال کرنی سو کیے اللہ دی سو انشاءاللہ قبر وے سونا آوے تے قرم ہو جاوے قبر ہو گئی بند اور پہلا سوال ہویا من ربو کا وہ تیرا رب کیڑ ہے انہیں تیرا رب پہ وانڈ کر دائے پا میں ویکھنے کہا یہ بہت پرستے نہیں نا فرشتہ پوچھنا چاہ رہے ہیں انہیں کنائی مجوسی تے نہیں نا اے کنائی آتش پرستے نہیں نا سوال ہویا تیرا رب کیڑ ہے ہو سکے جتا جواب دیتا میرا رب واہے دے انہیں کہا پتا دے لگ گئے بھئی یا عیسائیے پتا دے لگ گئے نا یا یہودیے پتا دے لگ گئے یا مسلمانے اجے نکھیڑ نہیں ہویا کیونکہ پہلے سوال دا ہے نا بھا تیرا رب کیڑ ہے مندہ اے مومن نے جواب دے چڑھیا تے دوجہ جوابیں تھے پچیا بھائی نہیں اے بھت پرست نہیں ہے اے دیوا دا نہیں کتن مندہ نالا اگلا سوال ہویا تیرا دین کڑ ہے یہ تو دین دا سوال ہویا یہ بھی سچا سوال ہویا ابہ تیرا دین کڑ ہے اے نہیں پچیا گیا بھائی اسلام ہے اگر اس دین اسلام دا جواب دے چڑھیا پتا چل گیا رسول اللہ دا نہ کرے اگر عیسائی ہویا تی عیسائی جتا جواب دے بھیگا پہلا جواب ان بھت پرستی تو کڑ کے لے کے آ رہے ہیں اسلام دوسرا جواب ان دین میں چلے کے آ رہا ہے تیسرا جواب ہوئے جواب توجہ کریں بجیڑا پہلا ان وعدانیتا لے کے آیا دوسرا ان دینا لے کے آیا تیسرا سوال ہے یا ان جنتا لے کے جاوے گا یا ان جہنم لے کے جاوے گا ان تیسرا سوال کیے لج پال کن واقع جاندہ ہے اگر بھائی زاہد میں اپنے ہاتھ بج ایس طرح ٹیشون پکڑا تیشون آتھر تبالما اے ہو گیا سوال یعنی میں پچھنا چاہ رہا ہاتھ بج بند کیے اے اندازہ اللہ مانگے اگر ہاتھ کھل ہے تھوڑا جا کوئی ٹھوست ہے اگر ہاتھ نو پوری درہ بند کر لیا اکھنگے نرم کوئی شاہ تیسرا جناب میرے ہاتھ بچ کیے تیسرا ہینج ٹیشو کران سارے سامین تشریف فرمان اگر میں اینج پچھاں کیے تیس بجارت ہے تیس جم اینج کر کے پچھاں کیے تیس بجارت نہیں اے تیس مطلب ہے نا بچھڑا بچیاں میں پچھ چیدہ با میرے کول کیے تُس اگھنے ٹیشو اے پہلے سوالو ہان جنہیں سوال ہان تو جدو دوجہ تیتریجہ سوال آگیا وہ سیلے سوالو ہے ما کنتا تکولو فی حق کے حاضر رجل اے نا دے بارے بجھا تیرا کیم آنے جدو اے سوالو بے گا سرکار قبر دے بجھو اندر تشریف لے کے آجاو منگے جدو میرا محمد اندر تشریف لے کے آمنگے انہا جواب سنیں جدو سرکار آمنگے تے سرکار دا کرم ہو بے گا بندہ محمد دا کی دا ٹھیک ہو بے گا آکے گا ہوا محمد الرسول اللہ یہ آکے گا ہوا محمد الرسول اللہ جدو آکے گا اے اللہ دے رسول نو جدو آکے گا اللہ دے رسول نو تے اس ملے بندہ محمد جدو یہ آکے گا اللہ دے رسول انہوں فرشتہ کے کرے گا خبے پاچھوں ایک کھڑکی کھلے گا کھڑکی جدو کھلے گی جہنم دیا جلدے ہو شلے نظرہ مانگے فرشتہ کے گا تیرا ٹکانہ ایسی تیرا ٹکانہ ہے جہنم سی جینہ انہوں نہ پہچان دا محمد دی پہچان دا صدقہ اللہ جہنم کٹ کے جنت ادا فرما دیتی ہو بھئی جدو آکھے گا اللہ دی اللہ دی نشانیاں لے کے آئے میں رب دی نشانیاں دی تصدیق کی تھی فرشتہ سوال کرے گا تو رب دی نشانیاں دی گل کر دیں وہ سے کہا میں رب بھی پہچانیاں سی محمد مکھڑے دے بچوں پہچانیاں لجپال کے نواہ کہا جاندے ہون میرے مصطفیٰ آگئے ہون جاندے میرے مصطفیٰ آگئے تو پھر گل کسی آشک دینے گل کر چھڑا وہ جدو آشکانی کو جب کبل درست علیہ دا ہم دین وہ لاہور ویچ کسی کا کہنا کہ قبر دے ویچ بچ ہوا منگے قبر دے ویچ اٹھویاں منگے کوئی آشک بھی کو لا داتا دے دردہ نوکر وہ سے کہتے نو بچ ہوا لی قبر مبارک ہوئے میری قبر ویچ بچ ہوا نہیں یا اونا میری قبر ویچ رب دے فضل نہیں آبا جڑے وہ سے کہنا پڑے داوینال گل کرنے وہ سے کہا اے دس کان جدو زیاؤ لکھ داتا صاحب آیا ہاں کی ہویا وہ سے کہا داتا صاحب نو دوتا دربار دیاں بارے ہاتے نو صاحب کیتا گیا گلیاں نو صاحب کیتا گیا وہ سے کہا صرف گلیاں وہ سے کہا نہیں نہیں پورا لاہور صاحب کیتا گیا وہ سے کہا کیوں وہ سے کہا حاک میں وقت آیا آئی تے حاک میں وقت دے پروٹوکولز دے اندر اے پروٹوکولے وہ جس شہر ویچے گر اے تے حاک میں وقت آوے جناب حکم محلوی صاحب دوسرا محلوی صاحب اس آنا چوک بچے پورے پورا جدو شہر صاحب ہوئے جناب سوال کرنا لے سوائی آلین کلوں کہ اس نے حاکم وقت نے فلان گھر آنا ہے تجھ سارا شہر صاحب کر دیو انہاں کیا بامے ہو کسے حک گھر آوے لیکن جدو حاکم آوے وہ دا پروٹوکول زبی چو پروٹوکولے وہ جدو آوے پورا شہر صاحب کیتا جاندہ ہے وہ اے حاکم وقت محدود ہے میں اسے کریم نگل کر رہی ہاں جدو صفت وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین آکیا سارے بادشاہ محدود بن کے آئے محمد رب دا محبوب بن کے آیا ہوئے گا فرمایا جدو رسول اللہ منگے تو آشقہ کیا قبر چے بچھوان منگے اسے کہا تیری قبر چے بچھوان منگے میں محمد دا نوکر آن جدو قبر چے زہرادہ بابا آیا او تے بچھو نہیں رب دی رحمد نظہول ہو جاوے گا جدو اللہ جبال آمن فر کمی رہن دی نہیں ہون سرکار دی آمند ہو گئی کہ ہون جناب آمن تو بات اگلا جمعلا بھی نا میں بول چڑھاں کہ آمند من زرنو میں پیش کراں جر رب دا قرآن دا یوم یا فر المروں میں نا کی و امی ہی وابی ہی و صاحبات ہی و بنی اللہ دا قرآن فرمان دا ہے کہ جدو پھر معاشر برپا ہوئے گا ہا کیا معاشر دا ہون جا نا سمجھی اس وقت سکی ما کے لفظے فرکسو کے لفظے سکی ما مطرنو نہیں پہچانے گی واقعی کی تینا وے کیا ہے پہچان دی نہیں وہ بین کل جاوے گا بین نہیں پہچانے گی وہ بھائی کل جاوے گا بھائی نہیں پہچانے گا وہ دوست کل جاوے گا دوست نہیں پہچانے گا کہ آفر جملہ میرا سن لائے جدو کوئی بھی نہیں پہچانے گا کہ حدیث پاک دے الفاظ نا کلا امتی تتبیو نبیین ہر نبی عیسائی اپنے نبی 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 دے ہوں مانگے اگر تُو اگل کر کہ میرا عشق آدھائی زاہد صاحب دا پیار آدھائی کہ نا نا ای میرے عشق دی گل بھی علیہ دائی ای زہرہ دا بابا پہ ارشاد پر ماندین فرمایا ہر امتی اور طرور طریقہ و رسول بھی یہ بن دائی کہ جدے نال کم ہوئے او دے کول جایا جاندائی اگر منو کم تیرے نال ہوئے میں تیرے گولا مانگا تینو کم میرے نال ہوئے تُو میرے گولا مانگا تے لاج پالو نوا کیا جاندائی تے جیڑا طالب نے نیاون دیندہ اوکے بیلے ویچو دا آپ خبر لیندین آپ نے فرمایا ہر دروازہ باندھ ہوئے گا ہر دروازہ باندھ ہوئے گا قیامت قلی دین دروازہ بھی کھلا ہوئے گا تے محمد عربی دا کھلا ہوئے گا فرمایا ہر دروازہ باندھ ہوئے گا اور لاج پالی کے نوا کیا جاندہ ہے جیڑا ممبر سجایا جائے گا سرکار نے فرمایا میرا ممبر بچھا دیتا جائے گا تے میرا ممبر بچھا جائے گا جیسے سرکار نہیں آئے ممبر نوبے کے نبی بھی اکنگے سبحان اللہ رسول بھی اکنگے شہید بھی اکنگے سبحان اللہ زہد بھی اکنگے سبحان اللہ تے اکنگے کیوں آکھیا ہے انہاں کہے ڈا حسین ممبر تے خدا دے نال بچھایا گیا ہے اے کتا ممبر ہے دے واپسی جواب آئے گا معاشر سجائے ہی تانگی ہے اج مصطفیٰ دی شانِ کریمی بھی کھائی جائے گی اج مصطفیٰ دی والا صوفہ یحتیقہ رب کا وطر دادہ مقام بھی کھائی جائے گا اجے سرکار ممبر تے آئے نہیں ممبر نوے کے سبحان اللہ فرشتی اندھی کے جماعت جاوے گی ارز کرے گی یا رسول اللہ تو اڑا رب آدھے حتی یبکا ممبری ممبر تے بہے جب میں والا مجلس میں نہیں بہنگا قائمان بین یدیہی ربی منتصبند او کما کالا نبی علیہ السلام سرکار میاں میں لاج پا لنا میں ممبر تے نہیں بہنا ایک پاسے رب دا جلال ہوئے گا ایک پاسے میری گناہگار امت ہوئے گی میں محمد درمیان جو سجدہ کر گیا کہاں گیا یا ربی حبلی امتی یا ربی حبلی امتی اللہ فرماوے گا حبیبہ کے وجہ ارز کر دیئے مولا میری آج گناہگار پریشان بڑے آج میں عوضوں تک جنت نہ جا ساں جدہ تک محمد گناہگاران اللہ لے کے چھل دینا پیان اور ایتھے پھر سرکار ایک جملہ بولوں گے اصالحون للہ وطالحون علی ارز کرنگے مولا نیک سارے توں رکھ لے متقی سارے توں رکھ لے پریزگار سارے توں رکھ لے اصالحون للہ وطالحون علی مولا گناہگار سارے میں محمد عربی دی حوالے کر چھڑا اور منظر کے ہوئے گا پچھے پچھے گناہگار ہو مانگے اگیا کے غم غصار چل لے ہو مانگے اور میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی فرمان دے آپ فرمان دے پنیاہ ہزار سال دے نوے گا کتنے دا لیکن سرکار صرف پانچ گھنٹے دے اندر پوری امت نبک شواک جنت اللہ کے جان دے پیانہ کے فرمان دے جنہی آن آلی سب تو بات ہے جان آلی سب تو پہلے سارے نبی آکھنگے امتی آکھنگے آئے سارے آن تو پہلے ہاؤ جان دے سارے آن تو پہلے پہ ہو انہا کیا یہ ساڑھا کمال نہیں یہ ساڑھے لاج پال رسول دا اللہ کا مابل بڑا اور فرمائے نور ہم یسا بین ایدی ہم و بی ایمانی ہم اور جتا سرکار آلے چلنگے دیکھ جگہ دے ہیں یسا نور ہم بین ایدی ہم و بی ایمانی ہم اور جتا چلنگے دائیں میں نور ہوئے گا سجے وی نور ہوئے گا اگے وی نور ہوئے گا جتا جائیں میں اگے وی نور ہوئے گا ابن عباس فرمان دیں انہوں بندے آکھنگے اوہ وے کو نور آلے جا رہے ہیں وہ پیچھے موں گر کے آکھنگے اے نا کو نور آلے جا رہے ہیں سارے آکھوں کے دیزتنا رسول آلے جا رہے ہیں مصطفیٰ دیشانی اللہ جبال دی گئے اور قیامہ دہ دن جو کوئی بیلی نہیں پیا بن دا آج بھائی بھائی نہیں پیا پہنچان دا میرا مصطفیٰ پہنچان دے پہ آج کوئی کسی دا سجن نہیں میرے مصطفیٰ حد پہ دن موڑے اڈا کریم رہے رسول ہے سیر سجدے بچ رکھ لیا رب نے فرمایا حبیبہ تیری جا محمد عرفہ را سکا سل تو تو وشفا تو شفا تو حبیبہ آج روندہ کیوں ہیں آج سیر چاہتے سی آج مانگنا تیرا کام میں دینا میرا کام ہو جاوی رسول کرنے کے مولا میری امت دی بخشش فرما اللہ فرمائے گا حبیبہ میں تیرے سجدے دا صدقہ تیری امت نو بخش دیتا اینا نو بخشیا اینا نو بخشیا جو دوسرا سجدہ رب فرما سی من قانا فی قلب ہی ادنا 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 من مسکال حبت من قردل انفاف پہلو حکمہ کالا نبی علیہ السلام پہلو حکم ہوئے گا جی دے دل وی اے چیز آؤ جنت وی چلا گیا او جنت وی پھر رب فرماوے گا جی دے دل وی چنے دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے نا میرے محمد تیرے سجدے دا صدقہ ان میں میں جنت اتا فرما دے جناب جدوہ کھنگے موڑا کھنگے یا ربی حبلی امتی اللہ فرمایے گا جی دے دل وی کھس کھاس دے دانے دے برابر ایمان ہے نا میں ان میں جنت اتا فرمای سرکار پھر رکھنگے یا ربی حبلی امتی اللہ فرماوے گا جی دے دل وی کھس کھاس دے دانے دا فیروداد فیروداد بھی ہے یا اللہ ان میں جنت اتا فرما اللہ فرما سی ابیبہ تیرا مقام والا سوفہ یوہتی کا ربو کا وطر دا ہون ابیبہ تون دستا تو چاندہ کی ہیں ربی زند لَفِ مَنْ کَالَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ یا اللہ میری چاہتے بجے سیکھواری بھی سچے دلنا میرا کلمہ پڑھے ہے میں محمد صدقان وی جنت اتا فرما دے اور جدوں میں بائی زاہد میں حدیث پاک میرے شیخ کریم نے جو فرمایا بخاری شریفتوں آپ فرما دے نونٹ اوہ جبرائیل امین دی دعا جو دا سرکار صدرات المنتحات ہوگے چلے جبرائیل ارض کر دا سونے ہاں میں تک کہ نہیں جا سکا میری ایک ارضی پیش کرو گے فرمایا کہ تیری ارضی ہے انہاں کیا سونے ہاں میرے اتنے پرنوں ایک پردی مستے میری چاہتے جو دا پل سرات ہوئے نا وہ دا تیرے امتی جو دا پل سرات تو ڈگڑن نا میں تھلے جبریل پرکا کہ تیرا صدقہ انہاں جنت وچہ بڑا اندہ پہ آبا فرما جا رسول دے چاہت امت آئی نا جو دا سرکار نے فرمایا ہون جہ جنو جناب پل سرات آگی سرکار نے سر سجدے وچہ رکھ لیا سلم 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 حتی یچ تزن ناس اکمہ کہا اللہ نبی علیہ السلام میرے نبی سر سجدے وچہ رکھ لیا کہ میرے نبی سلامتی منگن لگ پہے سوہ بارج کی تھی یا رسول اللہ قدوں تک سلامتی منگ ہوگے فرمایا جدو تک میرا آخری کلمہ پڑھنے اللہ بھی دو زکجہ نکل گے جنت وچہ نہ چلا جائے کامان اور جدو اے آئے گا رب زن لفی من قال اللہ آئی راہ اللہ محمد الرسول اللہ اور جدو وہ بھی نکل لنگے پیتی حدیث پاک دیا الفاظ انہوں پیتیو جڑا فرشتانہ جڑا دنڈکا لے کے دو زکتو بار بیٹھا وہ چیخ اٹھیا چیخ اٹھ کے رب دی بارگاہ وچ گیا ارز کردہ ہے مولا میں ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں جسارت ہے نہیں رب فرمایا کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سے کہا یا اللہ جی اتنے ہی بخش نہیں ہے نہیں تو مر جہنم بڑھانے دی لوڑی کیڑی آئی فرمایا فرمایا یہ میرے مستفاد مقام شفا انہوں نے جدو سرکار چل لنگے پیچھو فیر آواز آوے کی وہ میرے حبیبہ راضی ہیں رابطیں دیتے تھے راضی ہیں اللہ جی پالا اس نے نبی فرما منگے میں راضی ہوں اللہ فرما سی سارا جگہ میں نو پہ راضی کردہ میں محمد عربی نو راضی پہ کردہ جیدہ اللہ جی پالا رسول ہوئے پھر نبی نے حکمہ دا دور نہیں جاندہ سونے دن حکمہ دا تابع بان جاندہ اور آپ بگے میرے سنگی پیر غلاب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے دے دربار نال وابست اللہ تعادات میرے سنگی تشریف لے کیا ہے آج میں آپ نے اس پیغام دینا لگ پیغام ارز کریا نبی پاک دی ہر نسبت دا اترام کریا رسول اللہ دی آل دا بھی اترام کریا محمد پاک صاحب دا بھی اترام کریا رسول اللہ دی ازواج دا بھی اترام کریا کہیں بدبختوں جنہاں دے جڑے لئین ہوں دے نا جناب اللہ انتی کے سمدھے انسان وہ اپنے کلو پرا پہ گنڈے کر دے اسی کو بے مرشدے نہیں اسی کو دون دی ہڑے 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 پیر نہیں بنے پہ ترون سالہ چونچ بنے ہوئیے میں نوے فخر ہے کہ میں ستارہ نسل آنگلانت میری ہر نسل جو اللہ کامل ولی بنا چاڑیا اور میں رہے نہیں بھا پرسوں اتھوں آیا وہ مدینے تو لگ کے تھی حسین آباد تک میں ہر دربار بھی کھا اے گال نہیں بھا پھیری آئے پرسوں بن کے آگئے انشاءاللہ سیدہ دا صدقہ میرے اجداد دی ہر نسلوں ہر جانوں بندے جان دیں انشاءاللہ تعالی عزیفار مولیان آل نہیں بنیں و جڑے بعد دا قیدہ ہون سڑاوی اقیدہ جڑا میرے شیخ میرے حضور زیاءاللومہ دا قیدہ ہے سڑاوی اقیدہ جڑا حضور شیخ الاسلام والمسلمین دا قیدہ ہے سڑاوی اقیدہ جو محمد عربید ہر غلام دا قیدہ ہو جاوے گا اور اسی قدیعہ دنال تعلق نہیں رکھ دے جڑا نبیدی کے سوئے نسبت بھی گستاخ ہو اسی نبیدی آل دے بھی نوکر محمد اصحاب دے بھی نوکر رسول اللہ دی پاک بنات دے بھی نوکر رسول اللہ دی ازواج متحرات دے بھی نوکر اوہ تے دور دی گا لے اسی جہاں دے ہم مدینہ دی خاک آجاوے بھی سڑیاں کھان رسول میں انشاءاللہ سرکار دی کسے نسبت بھی ساڑا دنال تعلق ہو سکتا اللہ سنو سب نو مصطفیٰ دے در پاک دا غلام بنالاوے سنگ نو سلامتی عطا فرماوے اب پیچ پیار دے محبت عطا فرماوے اے منافقانیاں کس مامیچو ایک قسم ہے منافق مو تے اور اندین کانڈ دی چھے اللہ سنو منافقت بچا سرکار دے غلام ہو پیار دا پیغام دیتا کرو پیار دا درست دیتا کرو تے پیار دے کی دو جنال پیش آئے کرو اسی اس کریم آقا دے در دے غلامہ کی جنہ دے بوہتے عیسائی آمان عیسائی آمان دے ایک ڈیلیگیشن آمان نالو ناندہ وہ راہب ہوگئے پیار سرکار نو ارد کرے یا رسول اللہ ازان مغرب ہوگی بلال پاک ازان پڑھئیے تے آپ فرمایا مڑ تو سیکھ دے چلے انہیں کہے جسی اپنی اللہ دی عبادت کرن چلے تے فرمایا اتھیک کر جو راکہ نہیں اتھیک کر لو انہیں کہے تھوڑا گھر نہیں فرمایا سادھا گھر نہیں اللہ دا فرمایا پہلو تو سیکھ کر لو پاچھ میں کر لو مانگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہل پیچھے کےڑیے آہا تو پدھو نہ تے کلمہ پڑھاؤ گے تو سیکھ کر لو جاؤ مگر غلام کھڑی ہو بنجن کے لئے اس محبوب دے در دے غلام اور اجے تک زائد سب سے ایک بڑا بڑا رہلا ہوندہ ہے خاص کر کے من نہ ڈالیا انہیں دے کانے پیچھ کوئی گھٹے نہ دے بھورا نہ دے پتا نہیں ساڑے پیر بھی ہیں جی اوست نا نا انشاءاللہ ساڑے جتی نسلہ اجداد قائمون ساڑے نسلہ یہ ہوتا ہے قائم رانگیا انشاءاللہ پر اسی اکافر کافر آئی گھوٹیاں نہیں کھیڑ دے اسی سارے نال پیار کر انہ لے آئے انشاءاللہ یہ نبو آتے کیونکہ اسی مولوی نہیں ساڑا دارے درویشاناللہ یہ تجید آوے انہوں انشاءاللہ پیار نال ملی دے تے کسی نہ لے نہیں درخواست کری دی اسی نبی دے مولویان دا کامی آشکہ مولویان دا بھی نہیں جی دے آج کار دیا لانتی مولوی آگئے صرف اپنے بٹے رہے کٹھے کر دے پھر دے جی دے آدھے فلانا مکافر فلانا مکافر میری حضورز یا علمت فرمان دیوں دیان فرمایا پہلے بابی امدیان نوے نوے لکھ نو مسلمان کر دیان تے فرمایا آج دے فتنہ پرست ہوں دے نوے 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 کافر کار چھڑ دے ہوسان دے آہ نبی دا کلمہ پڑی اے ہی کہ اس عمل نو سونا بڑھا لے تے تمہوں تے کوئی بڑھا سارا ہو گئے ہیں تو ستہ سالہ دی بہت سلطان دی گال نہ کار چھڑ دا ہے انہیں بہت پرست تے سارے اکٹھے ہو کے آگئے تے انہیں آپ دے والدین وقت تھاڑے پتر ساروں تنگ بڑھا کیتے ہیں اور میں میرا پتر تی ہوتھ بھی نہ بول دے ہی کو نہیں اس کے تنگ کیتے ہیں انہیں کہا ساڑے بچے رام رام کر دیں جو تو یہ نظر کر دیں رحیم رحیم پڑھنا شروع کر دیں انہیں کہا کہ پھر چاندی ہو انہیں کہا آپ نے سلطان بہو دے انہیں کپنے دن آل گھنٹیاں بان چڑھو کیوں انہیں کہے جادو آوے گھنٹی کھڑکے انہیں پتا ہوئے گے نبی دا غلام پہ آمد ہے انہیں کہتے فیر کیوں ہوئے اس نے کہا نہ ہو دے اللہ ویک کھانگے نہ اپنا دین بدلانگے وہ تاہیتے بہو سلطان فرمایا نظر جنا دی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ ذات قوا تو نہیں دے کیا سید کیا جات اللہ سانو کیسے صاحب نظر دی نظر ویچے گزرن دی تو فیق تاہ فرما جبے کبے دستاران ٹوپیاں اسی پائی پھر دیاں یہ دویچ مومن نہیں یہ دویچ رسول دا غلام نہیں رسول دا غلام ہوئے کہ جیڑا بنیاج بھی ہوئی ہوئے تے ستمیں کو ٹھوٹے بھی ہوئی ہوئے انشاءاللہ جناب مولا ایک اناد حکمی علی شاہ نے مولا حسین فرماندے آپ فرماندے کہ میرا بابا فرماندہ کہ اکثر لوگانوں میں تنائیدہ چور بکھے اکثر لوگانوں کدہ چور بکھے حضور کی میں لوگان بیچ بڑے متقی ہوں دیں لیکن اندر جا کے انہوں نے تقوی دے وہ جیڑے بڑے ہوں دیں اب مارتان ٹوٹ جانی ہیں حضور مولا متقی ہے پر میں جیڑا بنیاں بیچ بھی ہوئی ہوئے تے وکھراوی انشاءاللہ ہوئی ہو جاوے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحب دیسا ہم نے جواب دینے اللہ بنا لوے اور رسول خدا دے داردہ غلام بنا لوے سارے عزیزانو درخواستے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنج گیا اللہ نماز عطا فرما دے میرے واسطے بھی دعا کرسو اپنے واسطے بھی دعا کرسو ایسا نیا نماز آن امد نیڑنیا محفلان دا شدول ہے نا ایدھے بچون جا کے فجر پڑی یہ بھی دین جی ہوندہ ہے پتا دے کوئی نہیں ہوندہ پڑی یہ کہ نہیں پڑی کیونکہ ترے وجہ جا کے تکیڑی ساڑھے چار وجہ اٹھ کے نماز پڑی دیئے یہ پڑی بھی بندہ لوے اللہ صلی اللہ انہاں معافلنے وقت دینال ختم کرن دی تو فیق اطاف فرماوے وہ ساڑا فقر عزیز بیٹھا پیدا شاہ جیسی قبال غلال انت چار وجہ دعا کرا کے جانئے ہیں میں کہ جناب آذر ہوں جو مجھ مڑے انہاں چار وجہ تو سن سینہ رہنا ہے تو سن سڑکان تھی ہونے ہیں اللہ سانو سارے آنہ نبی پاک دی غلامی عطا فرماوے انشاءاللہ تو جتے ساڑی اولاد سادہ مارے آسی آزارا اللہ سانگے سلامت رکھے اللہ اس طرح سلامت رکھے دعا خیر کر سو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقیم